لیکن میرے ساتھ اسپی کے سپوکس پرسن اس وقت ہے نہیں وہ دو مئر پر میرے ساتھ چڑھ رہے ہیں ایک کیل گپتہ صاحب ٹھیک ہے کیل گپتہ صاحب ٹھیک ہے اسپی کے سپوکس پرسن ہوں گے تو ان سے میں اس بارے میں پوچھوں گا جو آزم کھانے کہا ہے لیکن پریم شکلہ میں آپ کے پاس آنگا پریم شکلہ کیا لگتا ہے آپ کو کیا اوپر سے لیڈرشپ سے پھر نکیل کسی لگام لگائی گئی اور کہا گیا کہ آپ نے غلط بیان دے دیا ہے اور چناؤں میں جرور اس کا نقصان ہو جائے گا اسپی کو پہلے سے بی اسپی اور اسپی کے بیچ مہلہ سمان کو لے کر جو جنگ چل رہی تھی اب اس میں اسپی کے لیڈر جو آزم کھانے کہہ دیا اس سے اسپی کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے ڈیمیز کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا اور اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں ہاتھ سے بہت ہوتے رہتے ہیں اس میں بھی انہوں نے سرکار پر سوال کھڑے کر دیئے دیکھیں آزم کھان جو کہہ رہے ہیں سو ان کی باتیں تو صاف سمجھ میں آ رہی ہیں گپتا جی اور آدرنی آخلیس پرتاب سنگھ وہ جو ہے ایک دوشی کو اور نردوش کو ایک ہی پالے میں کھڑا کرنے کا کام کر رہے ہیں ایک طرف دیاشنکر سنگھ جی کا بیان آتار بھارتی جنتہ پارٹی تدکال کارروائی کرتی ہے دوسری طرف بسپا ہے اور سپا اس کا دیکھی رہی ستی اور وہ کاغریس جس کے آدرنی دکھوی جے سنگھ جو ہے ایک مہیلہ کو ٹنچ مال کہہ کر مہا سچیو رہتے ہیں شریفرکاس جائس مال مہیلہوں کے بارے میں کمنٹ کر کے رہتے ہیں شریفرکاس شیلا دیکھشن جو ہے وہ سارے اترپدیس کے لوگوں کو بیڑ کہتی ہیں گالی دیتی ہیں اور ان کی نیتا ہیں تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جو نردوش کو دوشیوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں یہ اس طرح سے ایک پرکار سے آزم کھاں کو پرمان پتر پیش کرنے کا کار بھی کرتے ہیں تو رازنیت کا جو مولیانکن کرنے کا جو پائمانہ وہ جس طرح سے رازنیت کے روگ سے گرست ہے وہ بھی بہت دکھت ہے جواب دلیتے ہیں اکلیش جواب دینا چاہیں گے دیکھئے جو سکلا جی نے نام گنائے ان نیتاؤں کی باسا نشترپ سے اہم مریادیت تھی لیکن انہوں نے کسی کو اپسبد اور گالین یا اس سے جو گندی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں نہیں کہیں مہن بھاگوات جی نے ایسا نہیں کہا تھا کہ بھارت میں نہیں ریپ ہوتا ہے جب انڈین بنوگو تو ریپ ہوگا حرون جیٹلی جی نے نہیں کہا تھا کہ ہاں ایک چھوٹی سی گھٹنا جو دلی میں ہوئی تھی نربیہ دیش کو بڑا بند نام کر دیا امہ بھارتی جی نے نہیں کہا تھا کہ جب جاؤ گی اکیلے وہ جو جو مجرات والے جیل میں آسا رام کے تو یہ تو ہوگا ہی ابھی اور میں نام گناہ سکتا ہوں اور ابھی انہوں نے بی جے پی کے اوپی کے اگنیتہ کا نام لیا کہاں نکال دیا روزانہ اس سے ملنے پوری پارٹی جائے رہی ہے اس کی لئے لڑائی لڑ رہی ہے صرف دکھانے کے لئے نکال دیا جو اب سبتوں کی بات ہے بات اس پہ ہو رہی ہے مریادہ کی بات ہو رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہی راجنیتی کلاس ہے بی جے پی کا بس پا کا سامانہ وادی پارٹی کا کیا اسے ہی جنتہ اوٹ دے گی کتہ ہی نہیں دے گی ایسے لوگوں سبق سکھائے گی اور اسی چنہ میں سکھائے گی آج ہی لوگ ڈی جی پی سے ملے ہیں کہ جیل میں قیدی جیسا بیوار ہو اور آج اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے نکال دیا اس کے لیے یو پی کے ڈی جی پی سے ملی ہے بی جی پی کہ جیل میں اس کو قیدی ایسا بیوار ہو رہا ہے جواب دیجے یہ ایڈ ایوالی سٹینڈرڈ جواب دیجے دیکھئے شبد پر چرچہ کرنے والے آدھرنی اکھلے سنجی مندیروں میں جانے والے لوگوں کو چھڑکھانی والا کہنے والے راحل گاندین کے لیے بہت اچھا بیان دے رہے ہیں ایک سمیدان ایک پت پر بیٹھے ڈڈرڈ کرنا جیٹلی جی نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی ہے مہن راو بھاگوات جی کو گلت طرح سے ڈڈرڈ کر رہے ہیں اب اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے تو میں پنڈی جواہل لال لہروں سے آدھرنی راہول گاندھی تک کس طرح سے آپ شبدوں کے پریوک کی آپ کی کتشت پرمپرہ رہی ہے اور براہ تک ایک پر کاروائی دکھائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں دیا سنکر سنگھ پر کاروائی ہوئی کانگریس ایک کاروائی دکھا دے جب سے شریمتی سونیا گاندھی نے ادھیکشپت کا جنگ پر سمارا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی بھی طرح سے اپشمد ابندر بھالسہ کا اکھلے جی آرہوں میں ساتھ سپوکس پرسن شنکر سوہل جوڑ چکے ہیں میں آرہوں اکھلے جی آرہوں اکھلے جی آرہوں ریتو سنگھ آرہوں شنکر سوہل میں ساتھ سماجوادی پارٹی جوڑ چکے ہیں اور شنکر سوہل سب سے پہلے سر آپ تھوڑے دیر سے ہمارے ساتھ جڑے کسی پرابلوں کی وجہ سے لیکن شنکر سوہل آزم خان ہے آپ کی پارٹی کے بہت سینر لیڈر آپ کی پارٹی کے بہت سینر منتری یوکت اتر پردیش کے اور جو بات کر رہے ہیں اس بات کو کیا آپ کی پارٹی بیک کرتی ہے کہ یہ پولٹیکل کونسیپریسی تھی بولن شہر کا گینگ ریپ ماملا نہیں دیکھے جناب یہ انہوں نے جو بھی کہا ہے یہ انہوں نے اپنا وقتگت سوچ کے کہا ہے اس کا ہمارے پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی نے کوئی اس بات کو نہیں سہارا ہے نہیں پارٹی نے کوئی خندن بھی نہیں کیا اس کا نہیں پارٹی کی طرف سے کوئی خندن نہیں آیا نہیں خندن سے ہے کہ جیسے میں ہی بھول رہا ہوں یہاں پر ایک طرح سے یہ ہے اور دوسری بات نہیں سر سنیے پارٹی نے کچھ نہیں کہا الٹے آپ کے سینر لیڈر بہت سینر لیڈر رام گوپال یادو کہہ رہے ہیں وہ تو گناہ رہے کہ دلی کی طرف میڈیا نہیں دیکھتا اتر پردیش کی طرف دیکھتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا نہیں یہ تو صحیح ہے کہ دلی میں بھی ایک سے بڑے کار اس طرح کے ریپ ہو رہے ہیں ڈیلی ہو رہے ہیں اس پہ اتنی کاروائی نہیں ہوئی جتنی ہمارے ہاں ایک دم فوراں کاروائی ہوئی اب آپ اس پہ نہ جائیں کہ کیا ہوا اس کے ڈیٹیل پر یہ دیکھیں کہ جو اتنی پیڑیٹا ہیں جن کے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں مطلب دلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مطلب یو پی میں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے نہیں بلکل نہیں اس کے لیے دیکھیں ساری کی ساری چیزیں ایکشن ہو رہی ہیں بلکل اس کو انترم سے ختم کیا جا رہا ہے جیسے ہی پتہ لگا اس طرح سے وہاں پر پولیس کے سارے مکھیا پہنچ گئے اور کل سر پہنچنا پڑے گا ذمہ داری ہے سر پہنچنا پڑے گا ریتو سنگھ مانتی ہے اس بات کو ریتو سنگھ آپ مانتی ہے اس بات کو میں مانتی ہوں دیکھو آپ یہ دیکھئے یو پی میں سب سے جادہ یہ گھٹنائیں ہوتی ہیں اور یہ تو مطلب ہماری سرکشہ کی بات ہے یہ جتنے بھی دل ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھار رہے ہیں یہ گلت بات ہے ہم سب کو مل کر محلاؤں کی سرکشہ کے لیے کوئی ایسا قانون بنانا چاہیے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لون آرڈر بہت اچھا یو پی میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لون آرڈر بہت اچھا مطلب آج مطلب کتنے ہوتے رہتے ہیں آپ پر یہ چالیس ہزار کا آکڑا ہے ان کا اور مطلب یہ یہ جو لکھے جاتے ہیں اور کچھ کیس ایسے ہیں جو لکھے ہی نہیں جاتے لوگ شرم کے مارے اورتے وہ کیس درجی نہیں کراتی ہیں اور یہاں کچھ نہیں ہے اس صرف گنڈا راج ہے سپا سرکار میں اوپر سے ان کے منتری ان کے سب پریوار بھراو سب کے سب مکہ منتری ہیں سب کوئی کام کرنا پسند ہی نہیں کرتا ہے اور پلیس ان کی سوتی رہتی ہے پیسے لینے کے لیے ہفتہ وصول کرنے کے لیے ہفتہ وصول کرنے کے لیے سب سے آگے ہیں ٹرکوں کے پیچھے موٹر سیکل لگا کے وہ ٹرکوں کو روکا جا رہا ہے کہ بھائی پیسے دیجئے مطلب پیسے وصول کرنے کیا ہے اپنے مہلائے تو بھائی مہلائے سب سے زیادہ آگڑا ہے کہ مہلائے کہیں سرکشک نہیں ہے ہم یہاں کس بات کے لیے یہاں ہم آئے ہیں اور آجم خاجی نہیں نہیں آجم خاجی نے جو بیان دیا ہے آپ یہ بتائیے اس مہلائے کی عجت آپ واپس کر سکتے ہیں نہیں میں کہوں گی بلکل یہ مہلائے کی عجت آپ کا واپس کر سکتے ہیں جواب دیجئے کبھی مان سمان کے ساتھ جیسے جواب لے مطلب کہنے کا موقع ہو جا کہنے کے لیے یہ جو اس طرح سے یہ بات کہہ رہی ہیں اسی کے لیے تو سارا محکمہ اس وقت کھڑا ہو گیا ہے پورا اٹس پڑیس ہل چکا ہے اب اس وقت تو آپ کہنے کو کچھ بھی کہیں یہ تو بہت پہلے سے ہوتا پہلے کیوں نہیں کھڑا کھڑا اگر پہلے کھڑا 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 اگر پہلے کھڑا 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 یہاں سے ہی نہیں ہوتا ارے آپ دیکھئے کتنے کیس درجہ جواب لے ترتو حسنگ ٹھیک ہے شنکر سویل میرے ساتھ یہاں پر کیل گپتہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں فارمر ڈی جی پی ہیں یو پی کے سر اس بات کو مانا جا سکتا ہے کہ ہم نے کارروائی بہت تیزی سے کی اس لئے سرکار نے بہت صحیح کام کیا یا سرکار نے لون اور ایسا مینٹین کیوں نہیں کیا کہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں پائے کیل گپتہ صاحب مانتے ہیں اس بات کو جو بات سید سویل کہہ رہے ہیں پہلے کام تو یہی ماملے میں ابھی ادھورا ہے کہ وانڈرنگ گینگ تھا کہ وہاں کے ریگولار کوئی وانڈرنگ گینگ نورملی چوری بدماشی کرتے تھے یا لوگوں مردہ کرتے تھے ریپ والا کام یہ باوریہ گینگ نہیں کرتا تھا ہمارے ٹائپ میں اب پتہ نہیں موڈس مرائی بدل گیا ہو پر یہ ابھی ٹھیک سے کھولا نہیں اور کھولنا چاہیے کہ واسطے میں وہاں کے کوئی لوکل گینگ ہیں جو اس طرح سے شنکر سویل صاحب مسویح کرتے کیوں مسویح کرنا بڑا گھڑ بڑ کام چلے ٹھیک ہے باوریہ گینگ یا کوئی وانڈرنگ ٹائپ کا ہو بھی سکتا نہیں ہوسکتا نہیں ہوسکتا نہیں شنکر سویل صاحب جواب دیجئے پریونٹیل ایکشن پہلے پہلے ضروری کی دیٹیکشن کرتا ہے جب کچھ ہو جائے گا وہ تو کریں گی جواب لے دیکھیں جواب لے دیکھیں گی پر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ اس کا گزاران ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ابھی کہا گیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر دن کو پکڑا جانا چاہیے اس سے پہلے آپ مجھے بتائیے کس پرانک میں سر کونسا بتائیے نا مکھے آروپی ابھی بھی گرف سے باہر ہے پکڑ پائے آپ اس کے بعد آپ کے منتری اتنا شرناک بیان دے رہے ہیں بجائے اس کو کنڈم کرنے کے آپ اس کو بیک کرنے آپ اس کو ڈفین کرنے کہ انہوں نے جو کہا وہ ان کی خود کی چھا ہے پارٹی کی طرف سے تو کوئی آپ کی طرف سے ایسا کوئی خندہ نہ نہیں رہا نہیں اس لیے کہ انہوں نے پارٹی کی طرف سے تو کچھ کہا بھی نہیں ہے سر منتری پارٹی میں بالکل نہیں ہے اس بات کو جو ہمارا ہمارا مکھیہ ہے ہمارے پارٹی کا ماننے ملائم سنگھ جی رہی انہوں نے نہیں پسند کیا ملائم سنگھ جی رہا ہے اس کو سرکار کی رائے مت مانیے اس کو پارٹی کی رائے مت مانیے مان سکتے اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر سپی کے سپوکس پرسن سید سوہل صاحب کی جو منتری جی کہہ رہے ہیں وہ ان کی نیجی رائے آزم خانے کا وہ پارٹی کی رائے نہیں ہے اس کو پارٹی کی رائے مت مانیے تو منتری جی جو ہے وہ سرکار کے منتری ہے کی نہیں ان کا ویکتیگت صرف جو ہے وہ نیجی ویکتی ہو کر رہے گئے ہیں تو اس آدھار پر جو ہے پھر آزم خان کا اسطیفہ لے لیں اور اس کے بعد ویکتیگت تو چاہے جو رائے دینا چاہے دے دیں اگر یہ آپ کا آدھار ہے کہ ان کی نیجی رائے تو پہلے ان کو ساروجینک ویکت سے نیجی ویکتی بنا دیجئے وہ منتری سرکار کہ پرتنی دنے ہی ہیں ان کو منتری منڈل سے اسطیفہ لینے کہ یہ دیادرانی شنکر جی میں سہاس ہو تو یہ مانگ کر لیں وہ اسطیفہ دے دیں اس کا نیجی ویکتی کرتے ہوئے سائد آپ اس پر ڈسکسن بھی نہیں کریں گے پھر بلکل جواد دیجئے شنکر سویل صاحب نہیں میں اتنی دیجئے یہ سن رہا ہوں سب سے پہلے تو بڑی بات یہ ہے کہ جو اتنی بڑا خادصہ ہو گیا ہے خادصہ جو ہوا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور اس کے لیے کیسے لوگوں کو پکڑا جائے یہ ہونا چاہیے نہ کہ ہم آپس میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ ہم سر ہم بحث یہ نہیں کر رہے ہیں سر سنیے نا ہم بحث یہ کر رہے ہیں ہم بحث یہ کر رہے ہیں آپ کے منطری سیاست چیڑی ہم اس پر بحث آپ بتا دیجئے کتنے دن میں کر لیں گے مہترمہ نے کہا کہ ہمارے گنڈا راج ہے مہترمہ نے کہا کہ چالیس رکھنے ہمارے اس کے ایکسن نہیں ہوا میں تو ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چالیس ہی کیوں کہا جب کہنے ہی ہے تو یہ چار ہزار کہہ دیں سر آپ آخرے ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو ایسی سجا دی جائے گی کہ اس طرح سے کوئی دیجل نہیں ہو پائے گا اور اس لیے بیان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ نے ابھی تین تین میٹ چکے کیا کہتے ہیں کیا کیا ہے آپ دیکھئے مہترمہ ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ ایک ایسا حادثہ ہو جائے پہلے آپ سوتے رہتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھئے پھر آپ ایک دم سے اچانک اٹھ جاتے ہیں آپ کے ہاتھ دل جاتی ہیں آپ کی سرکار کی کہ بھائی حادثہ ہو گیا چلو ایک بچی کے ساتھ ایک پریوان کے ساتھ ایک بچی کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ اس کے ساتھ تین آدمیوں کے ساتھ سر یہ پہلی بچی ہی ہے نتو سنگھ ایک بیٹ ایک بیٹ